اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی عید کا چاند نظر آ گیا ہے آپ سب کو ای بی ای نیوز کی طرف سے ڈیبیٹ ایٹ کی ٹیم کی طرف سے میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ایڈوانس عید مبارک آئے ہوپ کے آپ لوگوں نے اپنی شاپنگ بھی مکمل کر لی ہوگی اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو میں نے سوچا کہ ہم سٹار ریپورٹرز کو بلائیں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں اور انٹرسٹنگلی سب سے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو گزشتہ عید تھی لیکن جو گزشتہ عید تھی وہ دس ماہ پہلے والی بکر عید تھی اس پر بھی انہی ریپورٹرز کو انہی چار ریپورٹرز کو میں نے اپنے پاس یہی سٹوڈیو میں بلائیا تھا اس وقت بھی جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے عدالتی منظر نامہ ہے اس پر بہت گرمہ گرمی تھی اور ہم نے سب نے اس کو ڈیویٹ بھی کیا اور اس امید کا اظہار بھی کیا کہ جو اگلی عید آئے گی اس عید پر پاکستان کا سیاسی محول تبدیل ہو چکا ہوگا عدالتی منظر نامہ جو ہے اس کے اوپر ٹھہرا ہوا چکا ہوگا بہت ساری چیزیں جو بظاہر بہت ہی خراب چل رہی تھے ان میں بہتری آگئی ہوگی تو آج ذرا اس کو ہم ری کاپیچلیٹ بھی کریں گے عید کے حوالے سے ظاہر ہے کہ رپورٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوتے نہیں اتارتے دیں always have their boots on چاند رات ہو عید کا دن ہو عید کا موقع ہو تو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب جو ہیں وہ اپنے چینلز میں جو ہیں وہ خبریں اور اپنے اخبار میں خبریں جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں ہم پر سٹوڈیو میں بیٹھ کے ریولوشنائز ہو گیا ہے میڈیا بھی طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا ہے اب آپ دفتر جا کر نہیں اپنی خبر فائل کرتے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہی سے اپنے موبائل فون کے ذریعے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں تو گفتگو کے لیے جو ہے وہ آج سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک مرتبہ پھر حسنات ملک صاحب سینئر رپورٹر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں ایکسپرس ٹیبیون کے لیے مجھے سٹوڈیوز میں ہی جوائن کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جیو نیوز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتی ہیں اس کے علاوہ محسن اجاز صاحب میرے دائیں جانب موجود ہیں اے آر وائے چینل کے لیے نیوز کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں اور عدیل سر فراد صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں سنو نیوز کے لیے اور ما شاء اللہ ان چاروں ریپورٹرز کی جو پریزنس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی سٹرونگ قسم کی پریزنس ہے ان کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے ان کے تجزیوں تبصنوں اور خبروں کی بنیاد کے اوپر رائے بھی قائم کی جاتی ہے اور یہی رائے کا معاملہ ہے اس رائے کے معاملے پر جانے سے پہلے میں ایک اوپن اینڈڈ کوسچن جو ہے وہ خاص طور پر جو ہمارے ساتھ خاتون ریپورٹر ہیں ان سمیت باقی تمام ریپورٹرز کے لئے چھوڑ رہا ہوں کہ عید کا موقع ہے اور آپ آئے ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنی شاپنگ مکمل کر لی ہوگی اور تیاری جو ہے وہ بھرپور ہوگی عید کی جی شاہ صاحب عید کی تیاری سب سے پہلے تو سب کو بہت زیادہ عید مبارک ہو اور عید کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا فیسٹیول ہوتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تو آج بھی اس کا اکثر لوگوں کو میں یہ کہتے سنتا ہوں کہ بچپن میں عید ہوا کرتی لیکن عید جو ہے وہ ہمیشہ عید ہوتی ہے تو انتظار رہتا ہے اس کا تو تیاری بھی مکمل ہے عید کا انتظار تو رہتا ہے لیکن ہم جب بھی اپنے اردگرد حالات کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر ہماری عید پر جو خوشی ہے اس کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے ہمیں ایک مخصوص قسم کے محال میں ہے تو عدیل مجھے یہ بتائیں کہ یہ عید بھی ویسی ہے جیسے عیدیں پہلے گزرتی ہیں یا اس مرتبہ کو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے خوشی زیادہ ہے مہنگائی کا عالم بھی سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ دو سال میں خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر مہنگائی گئی تو وہ معاملات انڈر کنٹرول ہیں نا معاملات پاکستان میں انڈر کنٹرول کب رہتے ہیں اب یہ عید آئی ہے عید کی خوشی ایک الگ ہے لیکن جو آپ نے اشارہ دیا ہے مہنگائی کا وہ ایک الگ پریشانی بنتی ہے لوگوں کی لیکن یہ پھر بھی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں جس سے لوگ وقتی طور پر اپنی پریشانیوں کو بلا بیٹھتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے سیاسی منظر نامہ ہو یا اوورال ہم سیچویشن کو دیکھیں تو یہاں کی صورتحال ہمیشہ ہی ایسی رہتی ہے یہ عیدیں ہی ہوتی ہیں جس میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور وقت گزار لیتے ہیں مریم نواز میں آپ کو بتاؤں آپ سب لوگوں کے لیے نا آج پروگرام میں ایک سرپرائز بھی ہے سرپرائز یہ ہے کہ جب ہم نے لازٹ ٹائم سیٹنگ کی تھی تو آپ لوگوں سے پاکستان کے عدالتی منظر نامے کے حوالے سے بھی سوالات کیے تھے آپ سے رائے بھی لی تھی اس وقت عمر تھا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور ایک خاص قسم کا محول تھا جون کا مہینہ تھا گرمی بھی تھی بڑی اور سیاسی گرمی اور عدالت میں بھی گرمہ گرمی جو ہے وہ بڑی اوروج کے اوپر تھی تو اس پہ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو آپ کی باتیں سنوا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہا تھا اور آج کتنا کچھ تبدیل ہو گیا ہے آپ کی عید کی تیاری بھرپور ہے میری لڑکیوں کی عید کی تیاری نہیں ہتم ہوتی ابھی تو چاند رات اور پھر اس کے بعد عید کی دن بھی چلتی رہتی تو وہ سیٹسفائی کبھی بھی نہیں ہوتی باقی تیاری تو پورے مہینے سے چل رہی تھی تو مجھے لگتا ہے مرد تھوڑے زیادہ ذیمہ دار ہوتا ہے ان کے لیے عید تھوڑی اتنی ایکسائٹمنٹ وری چیز نہیں ہوتی لیکن خواتین کے لیے عید کچھ اور ہوتی ہے صحیح صحیح حسنات اب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ عید ظاہرے کے اس کا موقع ہے اور گزشتہ عید پر ہمیں کٹھے ہوئے تھے تو اس عید پر آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جو اگلی عید آئے گی اس پر بھی پاکستان میں سیاسی مارا ماری اسی طریقے سے ہوگی اور ہم جو سوچ رہے تھے کہ کچھ تبدیلیاں ایسی آنی ہیں پاکستان کے جوڈیشل اور پولٹیکل لینڈسکیپ سے پر جس سے معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے تو وہ امیدیں تو میرا خیال ہے ٹوٹ گئی ہیں بہت شکریہ نقبی صاحب آپ کو بھی عید مبارک آپ کے سامین کو بھی عید مبارک دیکھیں امیدیں جو ہے وہ ٹوٹنے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی ہے جو ایک ہمیں امید تھی کہ جب چینج آف کمانڈ سپریم پورٹ میں ہوگی چیف جسس آئیں گے نئے تو چیزیں جو ہے وہ بلکل جو ہے تبدیل ہوں گی تبدیل ہوئی ہیں کچھ ہوئی ہیں جس طرح لائف سٹیمنگ ہوئی ہے بڑا چینج آیا ہے کہ آپ کہیں بھی پورے ملک میں جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے یہ بہت بڑا ایک اقدام تھا جس پہ چیف جسس خاضی فیصہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پول کورٹ میٹنگ ہوئی اور بھی جس طرح سپریم کورٹ پیکٹس ان پیجر ایٹ کے تحت اور لمبے عرصے کے بعد ہوئی میں حسنات آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہی سنواؤں کہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے جس امید کا اظہار کیا تھا کہ کیا کیا پریورٹیز ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے پروڈیسر صاحب ذرا سنوائیں حسنات ملک صاحب نے گزشتہ سال اس حوالے سے کیا کہا تھا اگر جسیس قاضی فائیسہ جو ہے وہ اپنا سارا فوکس انہوں نے کر دیا جو وہ ججز جو ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ جنہوں نے کیا محمدات ساکر بن سار ہوں آسے سعید خوصہ ہوں گزار احمد ہوں یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ابھی جو ہیں ان کو جو ہے وہ فکر کرنے میں یا ان کے کیسز کو تو وہ پھر سارا ان کا ٹینور ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے ان کو بڑا بیلنس لانا پڑے گا ہر چیز میں اور بہتر یہ ہے کہ ایز ادارے میں کچھ ریفارم کی ضرورت ہے اور امید یہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ ریفارم کریں گے چیف جس کے اختیارات کو ریگولیٹ کریں گے اور سپریم جولیشل کانسل میں بھی جو ہے وہ چیزیں کچھ چیزیں ایک فیکٹیو کریں گے اور ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو روز ہیں کہ وان من شو یہ ختم کریں گے یہ اصل چیزیں تو حسنات بتائیے کون کون سی اس میں سے امیدیں پوری ہوئی ہیں اور کون سی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت کم رہ گیا ہے اور ہو جانا چاہیے دیکھیں جس طرح چیف جس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا یہ تو ہو گیا کومیٹی سپریم پورٹ پیکٹس اور پویجر ایٹ کے تحت جو ہے وہ اب کیسز وان ایٹی فور تری کے وہ فکس ہوتے ہیں بینچ چیف کی کمپوزیشن وہ کرتی ہے کومیٹی میں اگر چیف جس کے منیلٹی میں ہو تو دو ججز کا جو فیصلہ ہے وہ پریویل کرتا ہے یہ بڑا اقدام ہے اسی طرح لائف سٹریمنگ کرنا یہ بھی بڑا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اس پہ ہیں اعتراضات کے جس طرح سے کیا گیا جوڈیشل کمیشن کے روز جو ہیں وہ بن چکے ہیں لیکن ان کی اپروول نہیں ہو رہی وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کام اس پہ ہو گیا لیکن جو سب سے بڑا جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ٹنور میں جو سابق ججز جو ان کے ساتھ جنہیں زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ایک پلرائی چیف جسٹس نہ رہیں وہ ایسے چیف جسٹس جس جسا ساکر مسار انٹی نون چیف جسٹس افتخار محمد چودری انٹی پی پیوز پارٹی چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصہ ایسا تأثیر نہ دیں لیکن انفارچنیٹلی وہ تأثیر جو ہے وہ رہا ہے اور وہ جو خاص کا ریٹائر ججز جو ان کے محالف تھے وہ بھی جس طریقے سے ان کی جورسپورڈنس رول بیک کی گئی ان کو جس طریقے سے مزاہ نکوی کا معاملہ ڈیل کیا گیا اور اسی طرح پی ٹی آئی جس نے پریزنشل ریفرنس جس سے قاضی فیصہ کلاب بیجا تھا ان کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا خاص کر تیرہ جنوری کا فیصلہ جس میں بلے کا نشان لے لینا انٹرہ پارٹی اللی کے ڈیکلیئر کرنا تو اس ایسے فیصلے ہوئے جس سے میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ ان کا زیادہ جو وہ ایک پرسپشن تھی کہ وہ ایک جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے جس طرح ساکر مصار اور افتخار چودی سے الگ نہیں وہی طریقے سے ایک بڑی سیاسی جماعت ان سے ڈسپوائنٹ ہے وہ اس پہ ان پہ میسٹرس کا اظہار کر رہی ہے ریگزگنیشن کا ڈیمانڈ کر رہی ہے تو یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی لیگیسی جو ہے وہ ایک پل رائز چیف جسٹس کی طور پہ جس طرح ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے انہوں نے بھی ان کی بھی ایسے ہی لگا کہ وہ سرائنگ لائک سینڈ ڈس لائک کے حساب سے انہوں نے بھی چیف جسٹس چھپ چلائی ہے اور جس کی وجہ سے نون لیک اور نون لیک کا وارٹر سپورٹر اور نون لیک کا جو ہمدرد میڈیا ہے وہ تو بہت خوش ہے ان کو گلریفائی کر رہا ہے لیکن جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وارٹر ہے اور جو ان کی ہمدرد میڈیا بسنس ہے وہ تو کافی مایوس ہے بلکہ ایون میرا خیال ہے کہ ایک اور ان کو جو سپورٹ بہت سیادہ سپورٹوں نے لوز کی جو انڈیپنڈنٹ لوگوں کی طرف سے وقلاہ کی طرف سے جو ماضی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے ان تیرہ جنوری کے فیصلے پہ انہوں نے ترقید کی ایسے صحافی تھے ایسے تجزیہ کار تھے جن کو بہت امیدیں تھیں ان کے ساتھ اور جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں ایک چیز وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں جو ہے وہ اپنا ایمیج جو ہے وہ ایک ایسا چیز جسے تھی بناتا ہے یہ ایمیج والا معاملہ بھی کیسے کیسے چلتا ہے اور سوشل میڈیا اس وقت کس طریقے سے چیزوں کو دومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ جان کے امان پائیں تو عرض کریں کہ وہ حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر سوچ پر اور آئین اور قانون کے کتاب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کا ڈسکورس ہے اس کا جو ہے وہ جواب اور وضاحتیں وہ معاملہ جو آپ کو زیادہ نظر آتا ہے مریم نواز صاحب نے بھی پروڈیوسر صاحب کوئی آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ اس وقت گرم تھا انہوں نے کچھ کہا تھا وہ ذرا ان کو سنوا دیں پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں آڈیوز یا ویڈیوز کے بارے میں تھوڑی یونیک بات تھی وہ یہ تھی کہ اتنی عام نہیں تھی جب آئیں تو انہوں نے بہت حلچل مچائی اب جو اس دور میں ابھی جو پچھلے ایک عرصے سے ہو رہا ہے کہ سیریز آف آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے وہی ہوا ہے جو ایک چیز کو بہت عام کر دو تو ہوتا ہے ان سنسٹیویٹی کریئٹ ہو جاتی ہے اب آڈیوز آ بھی رہی ہیں تو کسی کو فرق نہیں پڑھا بلکہ زیادہ تر لوگ جو سین مائنڈز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آڈیوز ویڈیوز کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ دیکھنا کہ آڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں ویڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو اس آڈیو کو یا ویڈیو کو ریکارڈ کریں ان سائے چیزوں کو سامنے لائے جانا چاہیے تھا تو سوال تو آج بھی مریم نواز یہی ہے آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ اس وقت بھی چل رہا تھا ابھی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں رانے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ظاہرے کے تاثر بن گیا ہے کہ جس نے بھی آواز نہیں بھی اٹھائی اس کی بھی کہیں آڈیو ویڈیو ہے جو آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی پریشر لیے اب پرائیڈ شخص ہے وہ بھی فیصلہ کر رہا ہے اب تو اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان لگ گیا کہ اس نے بھی شاید کسی آڈیو یا ویڈیو کی طرف سے تو اوورال کتنا بڑا ڈیمیج کر دیا ہے اس سارے معاملے نے کہ آج آپ کسی بھی ڈیسیجن کو اور کسی بھی پروسیڈنگ کو اس ذہن سے ہٹ کر نہیں دیکھتے کہ یہ کسی آڈیو کسی ویڈیو کسی پریشر اور کسی سیاسی وابستقی کی بنیاد پر ہے دیکھیں لاسٹ یئر تک جب آڈیوز اور ویڈیوز آنا شروع ہی تھی تو ظاہر ہے تب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب انسنسٹیویٹی ہو گئی ہے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک وہ ریزیسٹنس رہا وہ تو رہا لیکن پھر اب آ کے ایک جگہ پر وہ پھٹا بھی جواب مل گیا جو سوالات تھے پچھلے سال کے اب وہ جوابات بھی آ گیا ان کے چھے ججز کے خط میں لکھا ہے کہ کون یہ سب کچھ کرتا ہے سیکھن صرف اس کی کنفرمیشن اور اس کی تحقیق ہونی ہے اور پھر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے نیکس ٹیپ پہ آ گئے ہیں کہ اب کیسے ان چیزوں پر رییکٹ کرنا ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بول رہا ہے اس کے خلاف بھی یہ بیانیاں ہے کہ شاید اس کی آوڈیوز اور ویڈیوز ہیں یا پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو بول کے کور کر رہے ہیں جیسی ان چھے ججز کے بارے میں بیانیاں بنایا جارہا اور پھر جو نہیں بول رہے ان کے بارے میں ایدر سائیڈ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ان کی آوڈیوز اور ویڈیوز ہیں اور اس وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے تو یہ جو پورے ایک سال کے اندر جہاں آوڈیوز سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب آ کے یہاں رکیا ہے کہ لوگوں کو معلوم پڑ گیا ہے کر کون رہا ہے لیکن اگزاکٹلی انہی کا نام لینے کے لیے اور ان کے خلاف تحقیقات ہونے کے لیے اور اس راستے تک پہنچنے کے لیے جو طریقے کار اپنان ہے اس پر بیٹھ کے ہمارے ججز سوچ رہے ہیں اب سوموٹو لے لیے دیکھیں اگر فل کورٹ بناتے تو کیا اس بات کا تعیون کریں گے کہ تحقیقات کرنی ہے یا پھر اس بات کا تعیون کریں گے کہ دوبارہ کوئی آوڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ نہ کرے حجب میں آپ ہی کی آپ ہی کی گفتگو کا ایک اور حصہ سنوانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ چلیں آوڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن کسی کلوز فیملی میمبر کیا یہ ذرا پروڈیوسر صاحب سنوائیں اور اس کا جواب پھر ہم اس پہ گفتگو جو ہے وہ ہم عدیل سرفراز سے کریں گے ذرا سنوائیے جن ججز کے بارے میں آتی نہیں کسی جج کی ڈائریکٹ آوڈیو یا ویڈیو تو نہیں آئی بہت کلوز فیملی سے بھی نہیں آئی لیکن جن لوگوں کی سامنے آئیں آوڈیوز یا ویڈیوز ہم نے دیکھا چیف جس نے متعدد بار کیونکہ ظاہر ہے وہ اس چیز سے شاید ہرٹ ہوئے ہو جس طرح سے ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں بار بار ان کے بارے میں پھر ایک انکوائیری کمیشن بنا تو ان کی طرف سے ریکشن آیا بہرحال سب سے پہلے ان آوڈیوز اور ویڈیوز کے اندر اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے تھیں کہ آوڈیوز یا ویڈیوز ریکارڈ کیسے ہو رہی ہیں اب کیونکہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ججز ویسے بھی بہت مہت مہتات ہوتے ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکس میں ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پبلکلی گلتے ملتے نہیں ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سعودی کی تو اب یہ سارے سلسلے کے بعد وہ مزید کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی کس فورم کیوں پر کرنی ہے اور نہیں کرنی تو آئی تنک آوڈیوز ہی آئی ہے اتنی ساری آوڈیوز ویڈیوز سے کہ اب کھل کے ہر چیز کے بارے میں فون پر بات نہیں کرنی تو عدیل آپ نے سنا مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ کسی جج کی اپنی آوڈیو نہیں آئی اور اس کے کسی کلوز یا قریبی فیملی میمبر کی نہیں آئی اور انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملہ لگتا ہے کہ اس طرف نہیں جائے گا تو جو چھے ججز ہیں ان کے خط میں تو یہ کہا گیا کہ ایک ججز آپ کے ڈرائنگ روم اور بیٹ روم جو ہے اس میں کیمراز لگے ہوئے تھے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو 29 اپریل تک بڑا ڈیلے کر دیا لوگوں کو لگتا تھا کہ جس طرح اس کی جتنا ارجنٹ میٹر ہے جتنا امپورٹنٹ میٹر ہے شاید بڑی وار فٹنگ کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی جہاں تک بات ہے سماعت آگے تک لے کر جانے گی تو اس کی تو بنیادی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ فل کورٹ دستیاب نہیں ہے تمام ججز جب دستیاب ہوں گے تب ہی اس مقدمے کو سونا جائے گا دوسری جانب ایک آرڈر انہوں نے ضرور کیا ہے انتظامیہ کو کہ کوئی بھی ججز کے معاملات یا عدالتی معاملات میں مداخلت نہ کرے جہاں تک بات ہے ویڈیوز اور آڈیوز کی آپ کی بات بلکل درست ہے ایک سال پہلے تک جو مریم بات کر رہی تھی وہ بلکل درست تھی اس وقت تک کسی بھی جج کے پرسنل لیول پہ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز کا ذکر موجود نہیں تھا مگر اب ججز صاحبان خود اپنے خط کے اندر یہ لکھ کر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں جن میں ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ججز صاحبان دیکھ چکے ہیں اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا یہ کام اگر جو آج ہوا ہے یہ شاید نہ ہوتا ہمیں اس سے بچ سکتے ہماری جو عدلیہ ہے اگر جو ایک ڈیٹھ سال قبل آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا اس وقت اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنے تھے ان کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن بنا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر کیا ہی اچھا ہوتا یہ چیف جسٹس بنتے ہی اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرتے اور سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت اگر یہ پوچھ لیتے کہ یہ آڈیوز یہ ویڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے تو شاید آج ہم اس نحج تک نہ پہنچتے آہ عدلیہ میں خود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو انصاف ہے وہ ہو رہا ہے اپنے مرضی کے مقدمات جو ہیں پرارٹی کی ان کی طے کی جا رہی ہے کس مقدمے کو کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کافی زیادہ امیدیں تھیں کہ یہ چیف جسٹس بننے کے بعد کافی حد تک جو ایک شفافیت ہے عدالتی معاملات میں وہ لے کر آئیں گے مگر بدقسمتی کے ساتھ جو کام جو الزامات چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے خطوط میں بندیال صاحب یا گلزار صاحب پر لگایا کرتے تھے آج بدقسمتی کے ساتھ وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعات تبدیل ہو چکے ہیں مگر کام سب وہی ہو رہے ہیں اور جسٹس ایجادہ لیسن کا بھی یہ جسٹس ابراہیم صاحب کے خط کا معاملہ بھی ہے اور اسامیہ فل اب کرنے کا جو خالی اسامیہ ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے بینتوں جب بھی ہم نے سپریم کورٹ کے ریپورٹرز جو ہیں ہمارے آپ لوگ سب لوگ آپ سے بات کی آپ لوگ کہتے تھے کہ قاضی صاحب کے وقت میں جو ہے وہی چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گے لیکن اب ایک اور فیلو جج کا ایک اینی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ خط اچھا اس معاملے پر میں آتا ہوں پروڈیسر صاحب ذرا سنوائیں اس وقت تو ہمارے ہاں الیکشنز کا معاملہ تھا اور الیکشنز نفع دن میں ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے یا سارا معاملہ چل رہا تھا تو موسی نجاز صاحب نے اس وقت شو میں کیا فرمایا تھا اسے کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے جب اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے اس پر جب عمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو کوئی نیرٹیف تو چاہیے تھا میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس طرح پریس کانفرنس میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزراء سپریم کورٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے کچھ پولٹیکل گروپس سپریم گوڈ آف پاکستان کے باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں گے جو شاید اب اپنے ٹی وی چینل پر چلا بھی نہ سکیں یہ ساری چیزیں کسی نے سوچی نہیں تھی لیکن یہ ہوئی اس پاکستان میں تو جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب سٹینڈرڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے اب اس سے اگلی جو بھی لڑائی ہوگی وہ ڈیفینٹلی اس سے اوپر جائے تو سوال جو ہے وہ سب کے لیے ہے لیکن آغاز جو ہے وہ محسن اجاز سے کریں گے محسن مجھے بتائیں کہ یہ جو نوے دن میں الیکشنز کا معاملہ تھا اس پہ بندیال صاحب کے بارے میں تو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بندیال صاحب ایک کمزور چیف جسٹس ہیں عدلیہ میں ڈیویجن ہے ہم خیال بینچ ہے تو وہ معاملہ ایونچلی جب قاضی صاحب کی عدالت میں آیا تو ہم نے دیکھا ریمارکس تو بڑے سخت آئے آتر من اللہ صاحب کا جو نوٹ تھا اس میں جس میں یہ کہا گیا کہ سات نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین کی خلاف ورزی آئین شکنی جو ہے وہ تصور ہوگا تو آئین شکنی جیسا جو ہے وہ سنگین معاملہ اور اس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ کیوں نہیں ضروری سمجھا کہ کسی پر ریسپونسیبیلٹی بھی فکس کر دیں کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکی پھلکی زیادہ نہ دیں سزا ہی دے دیں تاکہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو یہ وطیرہ نہ بن جائے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر پہلے بھی موجود تھا اس کے بعد موجودہ جو چیپ جسٹس ہیں جب انہوں نے یہ کیس سنا تو اس کے بعد الیکشنز ہو گئے یہ ایک بڑا ایک بڑا کلیر سا ایک ڈیفرنس ہے اس وقت کے کیس اور اس وقت کے جو بعد میں چلا اس وقت حکومت الیکشن کمیشن ایٹورنی جنرل اور باقی کچھ ایسے ایشیوز تھے جنہوں نے کہا کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اور الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے دلائل دیئے کہیں کئی دن یہ دلائل چلتے رہے رمضان میں یہ الیکشنز والا کیس چلا تھا بعد میں جب دوبارہ یہ کیس چلا تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ سیاسی جماعتیں ایٹورنی جنرل حکومت سب نے کہا کہ جی الیکشنز اتنے دن میں ہم کرا دیں گے یہ فنڈز بھی دے دیں گے یہ سیکیورٹی بھی آجے کی سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر جب سب چاہ رہے تھے الیکشن اس وقت الیکشن ہو گئے اچھا باقی جب نہیں چاہ رہے تھے اس وقت نہیں تھے حسنات آپ بتائیں مریم آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جب آئین کی واضح طور پر خلاف ورزی ہوئی تو اس کے اوپر کسی کو ریپریمانڈ بھی کیا جائے گا دیکھیں آہ سپریم کورٹ میں تقسیم بڑی واضح تھی اس میں بھی آہ اور اس تقسیم کا فائدہ ایگزیکٹیو نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا آہ ہماری سپریم کورٹ کو جب عمل ترامل فیصلے کروانے ہو تو ان کو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے جب وزیراعظم گھر بیجے گئے تو کہیں کہیں ان جا وہ اسٹیبلشمنٹ آہ اندیہ کے ساتھ جا وہ اس کی انڈسٹینڈنگ تھی آہ اس جب یہ معاملہ تھا پنجاب اور کی پی اسمبلی کے معاملے میں ایک تو سپریم کورٹ ڈیوائیٹڈ تھی آہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو تو یہ چیزیں آہ ناممکن ہوں گئی لیکن جس کے قاضی فائیسہ کے دور میں یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے تو آہ جو ہے وہ تقسیم جو ہے سپریم کورٹ میں وہ کمی ہوگی آہ سپریم کورٹ میں ایک تقسیم تو کمی آہ جو ہے وہ ہو گئی ہے لیکن سپریم کورٹ بظاہر یہ لگا ہے کہ وہ تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ نظام ہے اس کو ہر لحاظ سے آہ جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ ہی جا رہی ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے کسی قسم کی اگر ان کے لیے مشکل پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی جو ایک بیانی ہے ریاست کا اس کے ساتھ کھڑی ہے نو مئی کے حوالے سے جو سخت بیانیاں ہمارے اداروں کا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہے ہائی کورٹ کا بھی ہے زمانتیں نہیں ملیں اگر فوجی ادالتوں میں سیبرین ٹرائل کو غیرہ نہیں ڈیکلیئر ان ججز نہیں کیا ہے جو بندیال کیمپ سے تھے لیکن جو دوسرے ججز ہیں وہ آپ نے دیکھا گا کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اندر جو ہے بظاہر یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور بار جو انڈیپینڈنٹ گروپ اور جو جیف جسٹ کاضی فعیسہ ایک انڈرسٹیننگ ہے اور یہی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اب اس معاملے میں کیسے اپنے آپ کو سپیس کلیاش کریں وہ کہ یہ چھے ججز کا جو لیٹر ہے یہ ایک بڑا ایک میرا خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک بڑی بڑی ڈیویلومنٹ ہے تو یعنی مریم تبدیل کچھ نہیں ہوا صرف جو پنچنگ بیگ ہے وہ پہلے کوئی اور تھا آج پنچنگ بیگ تبدیل ہو گیا ہے تو ہم جو کہہ رہے تھے اور ہر شخص یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب نظام انصاف بہتر ہو جانا چاہیے تبدیلیوں کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے تو یہ چہرے بدلنے سے ہمارا نظام نہیں بدلا صرف پنچنگ بیگ تبدیل ہو ہے کچھ ایسا ہی ہے جو آپ کا پہلے والا سوال تھا اگر اس پر پہلے بات کر لیں کہ حکوم عدولی عدالت کی ہوئی تھی الیکشنز نہیں کرائے گئے تھے اور اس وقت کہ جو چیف جسٹس سے جسٹس عمر اطا بندیال کچھ ان کی کمزوری تھی کہ اپنی حکوم عدولی پر انہوں نے حکومت یا ایگزیکٹیف کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھرایا نہ کوئی کاروائی کی لیکن پھر جب وہ چلے گئے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ ہے تو کچھ امیدیں زیادہ تھی ان سے لیکن انہوں نے عام انتخابات کا جو تاریخ دے دی وہ اتنی بڑی کاوش تھی کہ ابھی تک اس کی سیلیبریشن ختم نہیں ہو رہی بلکہ اس کے علاوہ وہ جو ماضی کو درست کرا رہے ہیں ابھی تک وہ درستگی ہو جائے گی اب سے جب آئی تنگ کوئی چالیس چوالیس سال بعد کی سپریم کورٹ ہوگی تو پھر وہ جو یہ ابھی کی حکوم عدولیاں ہو رہی ہیں ممکن ہے کہ اس وقت کوئی درست کر لے فیلحال سپریم کورٹ کا فوکس ماضی ہے حال نہیں ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پرنچنگ بیگ شفٹ ہوا ہے ظاہر ہے وہ امید یہ کی جائے تھی کہ شاید جب چیف جسچس قاضی فیدیسہ آئیں گے تو ان کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی بلکہ جو بھی ملک میں حالات ہوں گے کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو وہ اس پر آواز اٹھائیں گے کیونکہ یہ ان کا ماضی کا ایک رہا تھا کورٹس آف ایکشن اور ان کے خود کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کو شاید جو مداخلت ہے عدلیہ کے اندر یا پھر ججز کے ساتھ جو کچھ ہوتا اس پر ووکل ہونا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹی ایسا نہیں ہے جب کوئی چیف جسچس کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو آئی تینک اس کی ریکوائرمنٹس ٹوٹلی بدل جاتی ہیں تو معاملہ جو ہے وہ تبدیل کو بہت زیادہ نہیں ہوا مجھے بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کس طریقے سے پاکستان کے عدالت نظام پر بھی اب ان کے اصحاب کے اوپر بھی حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حدود و قیود کیا ہیں مین سٹریم میڈیا کی اور مین سٹریم میڈیا پر کم از کم کرنے والے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس ہے کیا واقعی میڈیا لائن کروس کر رہا ہے یا پھر ہمارے ہاں اداروں میں بڑے بڑی سیٹس کے اوپر بیٹھ ہوئے لوگ تھوڑا سا اوور سینسیٹیو ہو گئے بات کرتے ہیں آفٹر چاند رات کا موقع ہے اور میڈیا کے ان ستاروں سے بات چل رہی ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز میں خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑے سٹرونگ ریمارکس آئے اور ماشاءاللہ جو چاروں کے چاروں ریپورٹرز میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو بھی ہیں ان کے فالونگ بھی بہت زیادہ ہیں ان کا انفلوینس بھی بہت زیادہ ہے تو عدالتیں جو ہیں ان کو بنیادی طور پر میڈیا سے انفلوینس نہیں ہونا ہوتا اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ مختلف عدالتوں کی طرف سے یہ ریمارکس اور اوبزرویشنز دی گئیں کہ وہ تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہیں تو اب یہ تاثر بننا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ جس طرح ایک لائن کروس کر رہا ہے تو وٹ اس دا فائن لائن عدیل مجھے بتائیں پاکستان میں آرٹیکل نائنٹین بڑا واضح ہے اظہار رائے کی آزادی لیکن اس میں کچھ حدود و قیود بھی ہیں تو کہاں کہاں ہم لوگ پھلانگ جاتے ہیں اور کہاں پر اس آرٹیکل میں ایک سرٹن پروویجن کا حوالہ دے کر جو ہماری شخصی آزادی ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کچھ آپ کو خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک جائیں گے تنقید میں یہ بات آپ کی درست ہے لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا ہم نے اب اگر ہم ایسیس کر رہے ہیں موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو کافی زیادہ ٹچی نظر آتی ہے سوشل میڈیا سے جو سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے اس پر اور ہم اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں ماضی کے جو چیف جسٹس تھے یا سپریم کورٹ تھے عمرتہ بندیال صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کی اوپر جس طرح پر یا جس نہج تک تنقید ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اگر وہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو جاتی چیف جسٹس کی سوچ کی اوپر تو پھر ان کے فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آتا آج بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کو دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے اس کو کبھی وبا قرار دی جا رہی ہے اس کو کبھی کچھ کہا جا رہا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو اس سے پریشر میں نہیں آتے جبکہ جو ان کا کنڈکٹ ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی اس وقت اس کے زیر اثر ہیں جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی یہ ابھی تازہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے چھے ججز کا خط سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ہم اس کو کہیں کہ ایک تاریخی یوٹن لیا ہے ایک انتظامی فیصلے سے تو یہ غلط نہیں ہوگا آج بے شک وضاحتیں دی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مگر اس کی ایک بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہی ہے اور یہی سوشل میڈیا ہے جس سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان متاثر ہو رہی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے اور اگر سوشل میڈیا سے ہی متاثر ہونا ہے تو پھر آئین اور قانون جو ہے اس کو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں آئین اور قانون میں بازابتہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ کے پاس حدودوں قیود ہیں اس میں رہ کر آپ نے فیصلے کرنا ہے آپ اس میں رہ کر فیصلے کر سکتے ہیں مگر یہاں پر اب بدقسمتی کے ساتھ پبلک سنٹیمنٹس کو دیکھا جا رہا ہے جو پبلک کہہ رہی ہے جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے ایون نیشنل میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر ہی پھر اگلے دن عدالت کے اندر ایک مزید ٹاک شو ہوتا ہے وہاں پر پھر ابزرویشنز دی جاتی ہیں اور ریمارکس دی جاتے ہیں سہی تو محسن کیا شنید ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ شاید کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سپریم کورٹ آف فاکستان کے بھی یوٹیوب چینل کی بات چل رہی تھی کب تک لانچ ہو رہا ہے لیکن وہ بات تو جو ہے وہ چیف جسر صاحب نے جو ہے وہ ویسے نومرک لائٹو وے میں کر دی تھی لیکن ندیج صاحب دو بڑی سوری ام سوری بٹ آئی آئی تھا کہ that was very serious نہیں یوٹیوب چینل سپریم کورٹ کا already ہے جہاں پہ live proceedings جو ہیں وہ آتی ہیں بس وہ ہی یوٹیوب چینل ہے اور وہی اس بھی پہ لوگ جو ہے وہ تمام تر چیزیں دیکھ سکتے ہیں براہ راست پہلی دفعہ میں کی گئی تھی بات مدد ساتھ کے وہ جو سپریم کورٹ کی ریپورٹنگ ہے ان کو شاید کوئی گلہ تھا ہم سے کہ ہم ریپورٹ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم اپنا یوٹیوب پہ بتائیں گے لوگوں کو کہ ایکچول میں ہو کیا رہا ہے بس اچھا دو باتیں دیل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی ایک انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کی بات کی اور دوسرا جو ہے اب سے تھوڑی در پہلے یہ آڈیو لیکس کمیشن کی بات کر رہے تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنایا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے یہی جو موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت بھی حکومت میں تھے یہی لوگ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز پر مشتمل آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا عدیل صاحب نے ایک بات کی کہ وہ سوال کرتے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آتی ہیں کیسے آتی ہیں لیکن جتنی پروسیڈنگز دو یا تین ہوئی تھیں اس میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا نہیں کوئی ایسا اس کے ٹی اواز میں تھا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ آڈیوز کہاں سے آتی ہیں وہ آڈیوز جو ہیں جو اس وقت کے ججز کی جج کی بھی آڈیو تھی کچھ کے فیملی میمبرز کی آڈیوز بھی تھیں بہرحال وہ معاملہ وہیں پر رک گیا تھا اور اس معاملے کا کچھ خاص بن نہیں سکا تھا اسی طرح جو موجودہ اسلام آفاد ہائی کورٹ کے چھے ججز اس کے خاطقہ معاملہ ہے اس کا بھی آپ اپیرنٹلی جو پہلی ہیرنگ سے بھی ہمیں اندازہ ہوا پھر پہلے جس طریقے سے کمیشن بنایا گیا اس کا بھی کچھ زیادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے لیول پلینگ فیل سے متعلق جب درخواست آئی پاکستان تحریک انصاف کی اس کے بعد لیول پلینگ فیل کے نام پر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر الیکشن میں دھاندلی کے نام پر جو کچھ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ کی خاموشی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گلہ ریپورٹروں سے کرنا صحافیوں سے کرنا جو سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اب عید کا پر مسرط موقع ہے تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہم سے ہم گلہ ہم سے نہیں بندہ مدب سپریم کورٹ کے کسی ریپورٹر نے لیول پیں femme fel کا فیصلہ نے دیا تھا سپریم کورٹ کے کسی ریپورٹر نے جو ہے وہ داندلی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی بات نہیں کی. ہم تو وہی چیز ریپورٹ کرتے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی ایک درخواست لے کے آتی ہے سپریم کورٹ میں ہم ریپورٹ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ اس کو اس کی سماعت کرتی ہے ہم ریپورٹ کر دیتے ہیں. جو ہے ہم اس کو ریپورٹ کر دیتے ہیں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. آپ کچھ تو کرتے ہوں گے آپ کو تو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ داخل ہوتے ہوئے روک لیا تھا یہ کیا ہو گیا تھا دیکھیں چلیں یہ جو ہے سپریم کورٹ داخل ہوتے ہوئے یہ تھوڑی سی وہ بیچ میں پابندی کا وہ چلا تھا کہ جی پابندی ہے لیکن وہ بعد میں کلیر ہو گیا تھا ابھی تک فیلحل کوئی ایسی چیز نہیں ہے پابندی سے متعلقہ لیکن ہم یہ سنتے تھے ماضی میں کہ بڑی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلیاں آئیں گی ری فارمز آئیں گی اصلاحات میں بھی لیکن بہرحال ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آیا اور ٹھیک ہے حسنات حسنات مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑی سیریس ظاہرے کے ایک معاملہ ہے آہ ریمارکس آئے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے کہ آہ ڈالر کمانے کے لیے چند ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پر ایک بات میں آپ کو اب فرنڈ بتا دوں کہ بہت سارے چینلز جو ہیں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یقیناً یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کے تھم نیلز بڑے اب نوکشس قسم کے ہوتے ہیں ان کے تھم نیلز پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے اندر وہ کانٹنٹ نہیں ہوتا بٹ ہیونگ سیڈ دار کیا یہ بنیاد کے چند چینلز جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بونافائیڈ جینلس جو ہیں کیا ان کے حوالے سے یہ تاثر یا یہ رائے آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ چند ڈالرز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہے بات کہ ڈالر کمانے کے لیے بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا چیف جسس کو یہ اس قسم کے رماز دینے چاہیے آہ 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 اودوں کا تقاضی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اتیاز برتی جائے جب چیف جسس اس قسم کے آہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے اور یہ وہ نیریٹیو ہے جو ہماری اسٹیابلشمنٹ کا پاورسو سرکز کا بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو جب چیف جسس ان کو لیسنس دیں گے اس طرح کا تو پھر جو ہے وہ کہاں انصاف ملے گا اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ پاس میں تو جس طرح صحافیوں کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسس آئے اور بہانہ کیا تھا جی کہ سپریم کورڈ یہ ججز کی تنکیہ کمپینٹ چل دی ہے حالانکہ کوئی تنکیہ کمپینٹ نہیں چل دی تو یہ جو چیف جسس کے ریمارس ہیں ان کو یہ چیف جسس آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ لیسنس دے رہے ہیں آہ پاورسو سرکز کو اداروں کو کہ وہ کریک ڈاؤن کریں اور یہ جو جس طرح سے ہم بتایا جا رہے ہیں کچھ اطلاعات نہیں ہیں کہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے آہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تو وہ اب یہ چیز جو ہے اس کے لیے یہ یہ جو نمارس ہیں یہ بڑا نقصان دے ہوں گا اور یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے نمارس سے اتناب کرنا چاہیے چیف جسد صاحب کو غلطیاں ہیں سب میں آہ میڈیا میں بھی ہیں وکیلوں میں بھی ہیں ججوں میں بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسد صاحب جب یہ نمارس دیں گے اور معاملہ ہے جنرلیس کی عراسمنٹ اور نمارس کیا آ رہے ہیں کہ جی ڈالر کمائے جا رہے ہیں فیک نیوز آ رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ جو چیف جسد صاحب ہیں جب یہ بات کریں گے تو وہ جو ہے وہ بہت ساری اپنی سپورٹ کو بھی وہ جو ہے وہ لوز کریں گے کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو بونافائیڈ جنرلیس کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ عدے کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کے رماس نہ دیں اور آوائیڈ کریں صحیح مریم آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ایکٹیو ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریالائزیشن نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی دیکھنے میں دلچسپی بھی رکھتی ہے کہ ریاست کی طرف سے یا یہ حکومت کی طرف سے جو تاثر ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کر دیا جائے دوہزار اٹھائیس تک سوشل میڈیا کی جو دنیا میں مارکٹ ہے وہ دوہزار دو سو تیس ارب ڈالر کی ہوگی اور پاکستان تین فیصد ہے پوری دنیا کی آبادی کا اگر حصہ باقدر جسہ بھی ملے تو دوہزار اٹھائیس میں ہمارا سوشل میڈیا مارکٹ میں شیئر ستر ارب ڈالر کا ہونا چاہیے یہاں پر آپ ایک ایک ارب ڈالر دو دو ارب ڈالر کے لیے کہتے ہیں کہ ناک سے لکیرے نکلوادی آئی ایم ایف نے تو یہ ریالائزیشن پاکستان کے آپ سب سے بڑی عدالت کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کے حوالے سے کوئی ریالائزیشن ہے دیکھیں سب سے بڑی عدالت کو یہ ریالائزیشن آج سے دوسر سال پہلے تک بہت اچھے طریقے سے تھی اور تب تک تھی جب تک یہی جو بھی موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ کچھ ریاستی فستائیت کا سامنا کر رہے تھے اور ان کا اپنا ریفرنس چل رہا تھا ان کے حق میں بھی کیمپیننگ کی جاتی تھی ان کے بارے میں بات کرنے والے کم تھے لیکن انڈیپیڈنٹ وائسز تھی تب تک جب وہ اپنے ریفرنس کے خلاف مجھے یاد ہے کہ نظر سانی کی خود دلائل دے رہے تھے تو تب تک وہ ازادی اظہار رائے پر ایک الگ پیٹیشن بھی لے کے آئے تھے اور تب جو ان کے اپنے دلائل تھے کیونکہ وہ فل کورٹ کے سامنے دلائل دے رہے تھے تو وہ بڑے پرٹیننٹ اور بڑے جاندار تھے لیکن جب وہ خود آکے اسی منصب پر بیٹھے تو انہیں محسوس ہوا کہ جب آپ ایک اہدہ سنبھال لیتے ہیں اور آپ پر تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ تنقید کچھ اچھی نہیں لگتی اور تنقید برداش کرنا ظاہر ہے بڑے ضرف کی بات ہوتی ہے اور جب وہ نہیں برداش ہو رہی تو آپ سوشل میڈیا کی اوپر تنقید کر رہے ہیں مسلسلی کہہ رہے ہیں کہ وہ وبا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن اس قسم کی سوچ کے ساتھ جب آپ کے اتنے عالی عددوں پر بیٹھے لوگ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کے اوپر جو اپنی قوم ہے اس کو اس کے استعمال کو پہلے تو وبا کہیں گے اور اس کے بعد ہی کہیں گے کہ گندگی پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو ظاہر ہے ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ کا مطلب شاید یہی ہے آپ کے ملک میں ایکس پشلے ڈیڑھ ماہ سے بند ہے اور وہ اس لیے بند ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے کلوز سرکلز میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ایکس کے مالک ہیں وہ کسی بھی صورت ریگولیشنز کو نہیں مانتے اور وہ نہیں مانتے کہ اس کو کرٹیل کیا جائے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کھولیں گے اور اس کے اوپر عدالتوں کی حکم بھی نہیں مان رہے تو جب آپ کے ملک میں یہ سیچویشن ہے تو مجھے نہیں لگتا دوہزار اٹھائیس تک یا دوہزار اٹھتیس تک بھی کوئی اس ملک کا شیئر انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ بنے گا جو آپ بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہمارا موڈ ہے وہ اس طرف کو نہیں ہے کہ ملک کو انڈیپیننٹلی آگے لے جائے بلکہ اس لیے کہ سب کو کنٹرول کر لیا جائے سب کی آوازیں دبا دی جائیں صحیح ایک کوئک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں سے پہلے جو عید کے موقع پر پروگرام کیا تھا اور ہم نے انہی رپورٹر سے پروڈکشن لی تھی کہ آئندہ عدالتی منظرنامہ اور وہ انفلونس کیسے کرے گا سیاسی منظرنامے کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر پوچھتے ہیں کہ اگلی عید تک کیا توقع رکھنی چاہیے بات کرتے ہیں آفٹر دو بریک ویلکم بیک آفٹر دو بریک اب وقت جو ہے وہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے کم ہے عید کا موقع ہے ذرا کیکلی جو ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ پریڈکشنز لیتے ہیں سپریم کورٹ کے مایا ناز رپورٹر سے کہ وہ اگلی عید تک کا جو پاکستان کا عدالتی منظرنامہ ہے جس سے جڑا ہوا ہے سیاسی منظرنامہ جس سے جڑا ہوا ہے معاشی منظرنامہ اس میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں حسنات ملک صاحب آہ یورٹ ایک آپ کے خیال میں آہ ہافوے تھرو ہیں ہم قاضی صاحب کا جو دور ہے اس کا آدھا نسٹ جو ہے وہ گزر چکا آہ آپ کو لگتا ہے کہ آہ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ غالباً کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ حکومت تردید کر چکی تو ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ختم سمجھے یا یہ بھی ممکن ہے دیکھیں یہی معاملہ ہے جو سب سے بڑا سسپینس ہے اب چیف جسس اور سپریم کورٹ میں کہ کیا جو ہے وہ یہ جو مصفدے کی باتیں چل رہی ہیں گو کہ ڈینائر کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ سورسز کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جی یہ سنجیدہ معاملہ ہے اس پہ آہ چیف جسس صاحب کا ابھی تک کوئی ریکشن نہیں لیکن حکومت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چھے مہینہ میں چیف جسس صاحب نے کوئی ڈسپوائنٹ نہیں کیا کسی معاملہ میں تو ہمیں ایکسٹینشن کی طرف جانا چاہیے تو اگر ایکسٹینشن ہو گئی تو میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی مشکلات ہوں گی اور مزید جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پھر سیاست بھی مشکل ہو جائے گی میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ چیز ہو گئی سارا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹینشن پہ ہی ہے باقی جو چیف جسس صاحب ہیں وہ جو ان کی لیگیسی ہے جو امیج ہے وہ اب یہی بنایا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی تو ان کو بڑا گلریفائی کر رہا ہے اور کرے گا لیکن ایک بڑا بڑی سیاسی جماعت ان کی شکایتیں رہیں گی اور آفٹر ریٹائرمنٹ بھی ان کی شکایتیں رہیں گی اور وہ پی ٹی آئی ہے ابھی بھی کچھ ہیں کیسز جن میں وہ اگر چیزیں کریں تو وہ لیکن جو بظاہر ہم لگ رہے ہیں کہ وہ کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ کریں وہ اسی طرح جائیں گے جس طرح جا رہے ہیں تو اس میں ان کی وہی آہ لیگیسی رہے گی جو افتخار چودری اور ساکر منصار کی ایک بڑی جماعت جس طرح نالا ان پہ تھی تو ان کے ساتھ بھی نالا رہے گی صحیح جی دیل آپ کی کیا پرڈکشن ہے آئندہ جو عدالتی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے ایک سال میں کوئی بہتری کی گنجائش سر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کچھ تبدیلی آئے گی آہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے جس طرح سپریم کورٹ آ پاکستان میں ہو رہا ہے اور چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کا جو ایک طریقہ کار ہے عدالتی معاملات کو آگے لے کر چلنے کا اور وہ تو اب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی پریشر میں نہیں آتے اور وہ جو آہ سمجھتے ہیں اپنے طور پر درست ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ وہی کرتے ہیں تو بظاہر یہ پیغام ہے کہ عدالت جو ہے ایسے ہی چلے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اب جب آئندہ جو کمانڈ ہے وہ تبدیل ہوگی اور آہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر ہم کوئی امید باندھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آجائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیل وقت تو کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے صحیح موسیٰ نجاز آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے امران خان صاحب ان کے مقدمات نے ایونچلی ہائی کورٹ میں سزائے موتل ہو جائیں گی پھر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اپیل کی سٹیج کے اوپر اینڈ اپ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے خیال میں وہاں سے فائنلی یہ معاملہ یہ سیاسی لڑائی یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی دیکھیں سیاسی لڑائی ہے تو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سیٹل ڈاؤن ہوگی یہ کچھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں نا جب گرم ہوتا ہے وہاں پر مول تو کچھ چیزیں معاملات تیپا جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے مجھے ذاتی طور پر کوئی زیادہ توقعات یا امیدیں نہیں ہیں کہ وہ کوئی چیزیں اس طریقے سے کوئی سیٹلمنٹ کی طرف کسی بھی طرف جو ہیں وہ جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج سپریم کورٹ سے انصاف مانگتے مانگتے گھر چلے گئے اسلام آباد آئی کورٹ کے چھے ججز خط لکھ کے سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں ابھی تک کبھی کمیشن بنایا گیا پہلی سماعت ہوتی ہے پہلے ساٹھ ستر منٹ جو ہے وہ صرف آہ بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹورنی جنرل بولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کی گفتگو چلتی ہے آخر میں جا کے ایک موزی جج صاحب جو ہے وہ اس میں وہ بھی تھوڑا سا ان کا بھی رول نظر آتا ہے لیکن اس پوری سماعت کے دوران ڈیڑ گھنٹے کی جو ججز نے اپنے خط میں الزامات آئیت کیے جو مبینہ مداخلت کی بات کی وہ نہیں پڑا جاتا تو اور آپ کو نظر آ جائے گا یہی سے کہ یہ معاملہ کیسے جائے گا جہاں پر ججز کو انصاف نہیں مل پا رہا تو وہاں پر مجھے ذاتی طور پر کچھ زیادہ توقعات نہیں ہیں ہاں میں عدیل صرف رات سے اگری کروں گا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں آئیں گے تو شاید کچھ بہتری جو ہے وہ پھر اب توقع کر سکیں ابھی کسی طرح کی کوئی بہتری کی مجھے ذاتی طور پر کوئی توقع نہیں ہے ہاں مجھے یہ توقع ضرور ہے کہ اسلام آباد میں جیسے صحافیوں کو ایفر ایلی کے نوٹسز پہلی دفعہ ہم نے دیکھا نہیں تو اس سے پہلے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں کیا کیا تنقید ہوئی پریس کانفرنس صبح دوپیر شام کی جاتی تھی جلسہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہوتا تھا تو کوٹ روم ون میں سمات کے دوران جا کے آوازیں جاتی تھی آوازیں آتی تھی بلکل یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تنقید جو ہے وہ اگر ہوئی کسی طرف سے اور تنقید کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جتنے صحافیوں اس دفعہ ایف ای اے کے نوٹسز آئے جتنے صحافی اس دفعہ اٹھائے گئے یہ ماضی میں اس کے مثال نہیں ملتی تو یہ بوجودہ سپریم کورٹ سے اب اس کے بعد کیونکہ آدھا دور تو گزر چکا ہے آدھا دور باقی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہو گئیں یہ الیکشن گزر گیا پیچھے بچا کیا تو مریم نواز یور ٹیک اگلی تک ایک سال بہتری کی کوئی گنجائش دیکھیں جتنی ڈیوائیڈ اب ہوتی جا رہی ہے جو پچھلے ایک سال میں ہوا نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ہماری لوئر جوڈیشری کے اندر بھی جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں پھر بیلز نہیں ملی جیسے الیکشنز ہوئے الیکشنز کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ صرف اس بات کی اوپر خوش رہی کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے کے الیکشن کروا لیے جو کچھ ہوا پروسس اس پر کوئی ابھی تک خاموشی ہی ہے اور پھر سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے بھی یہ بار بار آوازیں اٹھیں کہ ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا تو اگلے سال تک یہ سیٹوئیشن مزید ورسٹ ہوگی اس کی وجہ سپریم کورٹ کے اندر بننے والا ڈیوائیڈ ہے ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی جو بھی ہے اس سارے سیٹوئیشن کے بیچ اگر ایک چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کورٹیل ریلیشنز رہنے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی حکومت کے ساتھ بھی تو باقی سارے ججز کی رائے مختلف ہے اب جو آوازیں اندر سے جوڈیشری کے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں یہ بند نہیں ہونے والی ظاہر ہے جنہوں نے خط لکھ دیا ہے ان کے پاس کھونے کو شاید کچھ اتنا نہیں بچا ہو کہ انہوں نے اوپن یہ خط لکھ دیا ان کو معلوم تھا اس کی کنسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں بدتری نتائش کیا ہو سکتے یہ بھی ان کو معلوم تھا تو یہ تقسیم آگے چلنی ہے بے شک چیف جسٹس بیچ میں تبدیل بھی ہو جائیں جو ایک دفعہ سیچویشن پشلے ایک ڈیٹھ سال میں کریٹ ہو گئی ہے اس کا رکنا ہے اس کا ختم ہونا اب کہیں نظر نہیں آرہا تو ہمیں مجھے لگتا ہے دعا ہی کرنی چاہیے کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے کہ حالات بہتر ہو جائیں انگلے سال اس وقت پاکستان مخصوص قسم کے حالات سے گزر رہا ہے ایک مخصوص سیاسی محول ہے پولارائزیشن اور اس پولارائزیشن کے دوران تمام لوگ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں جائے امان ہے کہاں سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے ادارے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ یہ وہ دروازیں آپ جس کی طرف دیکھتے ہیں فیل وقت جواب کسی کے پاس نہیں لڑائی کا سلوشن کسی کے پاس نہیں چھتر سال ہو گئے بہت سے عدیں آ گئیں اگلی عد بھی آ جائے گی شاید اس وقت بیٹھ کر سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اپنی اپنی غلطیاں اور جو معاملہ آٹھ فرودی کے الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا یعنی کہ ایک ڈائلوگ ہو جائے نیشنل اور اس کے ذریعے سلوشن کی طرف جائیں اس تمام پھڈے یہ جو سیاسی فردائس کی وہ شاید ابھی بھی اتنا وقت نہیں گزرا آج بھی اگر کوشش کی جائے تو اس معاملے کو ٹیبل پہ سالو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اپنی اپنی انہوں کو تھوڑا کم کرنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ